موسیقی رمضان کو اگر آخری رمضان سمجھیں یہاں سے خیر کی شروع روائے اگر کسی کو معلوم ہو جائے آج تیری زمگی کا آخری دن ہے اور تُو جہنمی آج کا دن تیرے پاس جو کر سکتا ہے کر لے جنتی بنا سکتا ہے اپنے آپ کو کوشش کر ورنہ تیرا نام لگاوائلس جہنم کیا حال ہوگا آدمی کتنی نیکی کرے گا کتنا گرگر آئے گا کتنی توبہ کرے گا جس انسان کا حال یہ ہو وہی دیندار بن سکتا ہے وہی دین پر قائم رہ سکتا ہے ہم کو ہزار سال جینا ہے والی منٹالیٹی والی یہ ہوئی ہیں مسلمان مسلمان کون ہیں معلوم نہیں اگلہ لمحہ ملی ہے کہ نہیں کل میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا اگلہ رمضان ملے گا یہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا تو پہلی چیز ایک ایک بڑی نیکی ہے جس کا بے حساب حجر ملنے والا ہے اگر اس کو ریاکاری کے ساتھ کرے اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی وہی صرف بھوک پیاز بن کے رہ جاتا ہے کیوں برباد کریں اپنے روزیں تعالیم بولیں تیس سال سے میں روزیں رکھ رکھ ایک روزہ نہیں شکتا کیوں بولا تو بولا کہ تاریخ کے لئے موسیقی اما بعد فاین خیل الحديث کتاب الله وخیل الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رغم انکو رجل دخل علیہ رمضان ثم من صلق قبل ایو خرل قابل احترام علماء کرام مؤقر بزرگو نوجوان ساتھیو رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہیں اور کچھ کی دنوں میں یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہمیں سے اکثر کے لئے یہ رمضان نیکیوں کا نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور بہت سوں کے لئے یہ رمضان تفریح لذتیں اور بعض کے لئے گناہوں کا ذریعہ بھی بنتا ہے ایک مسلمان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام لمحات کو اللہ کی تعاد سے بھر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفرام دو نعمتیں ہیں انسانوں کی کثیر تعداد دو نعمتوں کے سلسلے میں گھاٹے میں خسارے میں وہ دو نعمتیں کیا ہیں صحت مندی اور فارغ وقت صحت اور وقت یہ دو نعمتیں ہیں جن کا صحیح استعمال انسان کو کامیاب کرتا ہے اور جن کے سلسلے میں لا پرواہی انسان کو ناکام کرتی ہے آج صحت ہے کل بڑھاپا آنے والا ہے کمزوری آنے والی ہے بڑھاپا بیماریوں کا گھر ہے بڑھاپا خود ایک بیماری ہے اور جیسی بڑھاپا آتا ہے ایک کے بعد ایک انسان پرجنگلی جانور کی طرح بیماریاں حملہ کرتی ہے وہ مجبور ہو کر رہ جاتا ہے کچھ نہیں کر پاتا ہے ایک ایک آدمی ایک ایک بزرگ انسان کئی کئی بیماریوں کی ایک ساتھ دوائیں کھاتا ہے ہر گھر میں ہم یہ منظر دیکھتے ہیں لہٰذا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرنا اور اس عمر میں نیکیوں کا احتمام کرنا یہ کامیابی ہے اس عمر کو آپ روک نہیں سکتے جیسے آپ اپنے گھر میں پیسہ تجوری میں رکھیں آپ روک کے رکھیں اس کو سنبھال کے رکھیں وہ کم نہیں ہوگا لیکن آپ ایسا وقت کو نہیں روک سکتے ہیں اپنی جوانی کو نہیں روک سکتے ہیں جوانی نکل جائے گی وقت نکل جائے گا یہ ایسی نعمت ہے جو ٹھیرتی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ صحت نکل جاتی ہے اور وقت خود نکل جاتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ بھی اسی طرح ہے یہ مہینہ آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے نکل جاتا ہے رمضان کے بعد بیٹھتے ہیں عید کے دن عید کے بعد پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں بہت سے مسلمانوں کو آپ نے سنا ہوگا کتنے جلدی گیا نا رمضان کتنے جلدی نہیں گیا جس کو نیکی کمانی تھی اس نے کمانی جس کو عمل کرنا تھا اس نے ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کر دیا کامیاب ہو گیا لیکن تو غفلت میں پڑا رہا تو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا انتظار کرتا رہا اور رمضان کے آنے کے بعد رمضان کے جانے کا انتظار کرتا رہا کتنے لوگ رمضان کے جانے کا انتظار کرتے ہیں عید آئے گی تو ایسا کریں گے عید کی تیاری عید رمضان سے پہلے ہم رمضان کا سوچتے ہیں اور رمضان میں عید کا سوچتے ہیں اور رمضان نکل جاتا ہے کاش کہ ہم ہر دن کا سوچیں ہر دن کے بارے میں تنظیم کریں ہر لمحہ اپنا وصول کریں جیسے ایک تاجر جیسے ہر آدمی جو کسی نے کسی چیز میں انویسٹ کرتا ہے چاہتا ہے کہ پورا ملے اگر اتنا پیسہ میں نے لگایا اتنا آنا چاہیے ایک تاجر جس طرح سے فکر کرتا ہے کہ جو تجارت میں اس نے لگایا ہے وہ کئی گناہوں کے منافق کے ساتھ اس کو ملے اسی طرح سے ہم اپنی زندگی انویسٹ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یا تو جنت ملے گی یا جہانم یہ زندگی بہت تینتی ہے رمضان کا مہینہ ایک امتحان ہے وہ ہم کو اپنی میزان میں کھڑا کر کے بتاتا ہے دیکھ تو ایک مہینہ پورا دیندار جیسکتا ہے نہیں پوری زندگی کیا جیے گا ایک مہینہ جو واقعی اتنا قینتی مہینہ ہے جس کی اتنی فضیلت ہے جس میں شیعتین کو قید کیا جاتا ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں ایک ماہوں تیرے اطراف میں ہیں اتنا سب پرویجن تیرے لیے ہیں سب کچھ آسانیہ تیرے لیے ہیں پھر بھی تو دیندار نہیں بن سکا باقی زندگی میں کیا بنی گا تو ایک مہینہ اپنے آپ کو تقوی پر روک نہیں سکتا ہے دینداری پر روک نہیں سکتا ہے اللہ کی تعاق پر اللہ کے حکموں پر تو اپنے آپ کو نہیں کھڑا کر سکتا ہے تو اس سے بقیہ ساری زندگی میں سالوں سال کی زندگی میں تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی کہ تو واقعی اللہ کا دیندار بندہ بن کے زندگی گزارے گا رمضان امتحان ہے وہ ہم کو آئینہ دکھاتا ہے رمضان ہم کو ہماری دینداری کا لیول بتاتا ہے کبھی اس نگاہ سے سوچا ہے رمضان کے بارے میں کہ رمضان جیسے کوئی بیمار ہے اس کے تھرمومیٹر رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے بھئی اس کا بغار کتنا ہے اس کا چیک کرتے ہیں آدمی وزن کے اوپر کارڈے پر کھڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے میرا وزن کتنا ہے رمضان ہم کو اپنا وزن بتاتا ہے تیری قیمت کتنی ہے اور آدمی کی قیمت کیسے تیہ ہوتی ہے اس کی نگاہ میں دین کی کتنی قیمت ہے ایک آدمی کتنا قیمتی ہے بہت زیادہ اس کو ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے شروعات کہاں سے ہوتی ہے ایک آدمی کتنا قیمتی ہے سادہ سوال اس کی نگاہ میں دین جتنا قیمتی ہے اس کی زندگی میں اوقات کے اعتبار سے اور کوششوں کے اعتبار سے اسباب اور وسائل کے اعتبار سے دین کی کتنی قیمت ہے اس اعتبار سے وہ قیمتی ہیں صحابہ قیمتی کیوں بنے دین کی وجہ سے دنیا کی وجہ سے نہیں وہ تو ایسے لوگ تھے جن کے پاس سوالیاں بھی ایک دم بیمار قسم کی کھانے خجور دودھ پینا گھر مٹی گئیں ریگستان میں رہنے والے لیکن قیمتی کیسے بنے ٹیکنالوجی سے حکومتوں سے پیسے سے کس چیز سے قیمتی بنے ایڈوکیشن بہت بڑا تھا ان کا دنیا اعتبار سے اکسپورڈ اور بڑی بڑی یونیسیٹر تھی نہیں بہت بڑے انجینئر سائنٹسٹ تھے نہیں وہ ایک چیز تھے جس میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں تھی وہ صرف اللہ کے بندے تھی ہیں اور بندگی کا حق ادا کرنے والے تھے بندگی کا حق ادا کرنا کیا ہے ایک انسان اللہ کے سوا کسی اور کو معبودت نہ مانے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی زندگی میں اپنی خواہش کے مقابلے میں ماننا جانے ہیں آپ دیکھئے وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا بچہ وَاسُو چھوڑ دو چھوڑ دیا سوچیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں اگلے سال سے ہمارے پیسہ ہوتا ہے ہماری دینداری پوسپون ہوتی رہتی ہے یہاں تک کے موت آ جاتی ہے ہم اپنی دینداری کو پوسپون کرتے ہیں حج کرنے کے بعد میں پورا دیندار بننے والا ہے نکاح ہونے کے بعد میں ڈاڑی رکھوں گا جاب ملنے کے بعد نمازی بنوں گا ہماری دینداری دنیا پر ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ ہم کو کچھ دنیا مل جائے گی ہمارا دنیا میں کوئی کام ہو جائے گا تو ہم دیندار بنیں گے لیکن صحابہ کا ایسا نہیں تھا اللہ خوش رکھے تکلیف میں رکھے راحت میں رکھے غم کے حیالات ڈالے پریشانی ڈالے سردی گرمی بارش دین کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ہیں دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں فقر آیا تو بھی دین اور آسود گی آئی تو بھی دین بلکہ وہ لوگ جب دنیا کے حالات اچھے ہو جاتے درتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی دنیا ہی میں ہم کو دے کر ہم کو دور کر رہا ہے کیونکہ کفار کے لیے دنیا کیا ہے جنت یہ جنت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی یہی سب کچھ ہم کو دے رہا ہے ڈرتے تھے یہاں آدمی کی دینداری کا امتحان رمضان ہے رمضان کے بعد ہم اپنے بارے میں بول سکتے ہیں جتنا ہم نے رمضان کو برباد کیا اتنا دین کو برباد کیا جتنا ہم نے رمضان کو صحیح طور سے گزارا ہم اتنے بہتر طور پر زندگی کو گزاریں گے یہ قائدہ ہے اس لئے رمضان ہمارے لیے جیسے کیمسٹری میں آپ کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ ہے رمضان ہمارے لیے کیا ہے ہماری دینداری کا لٹمس ٹیسٹ ہے رمضان کی بنیاد پر ہم بول سکتے ہیں ہم کتنا دیندار ہیں آپ دیکھیں عموماً آدمی رمضان کے مہینے میں مواقع کے باوجود بعض وقت زائے کر دیتا ہے افسوس انسان کی کھوئی اور نعمت واپس نہیں لاتی ہے رمضان کے بعد سوچے آدمی کاش کہ میں نے یہ کیا ہوتا ہے گیا وقت گیا واپس نہیں آئے گا رمضان بتا تک دیکھ رمضان جانے کے بعد بول رہا ہے نا کاش کہ میں اس رمضان میں ایسا کرتا کتنا جلدی گیا اور یہ نیکی کرنی رہ گئی یہ نیکی کرنی رہ گی قرآن قرآن نہیں کیا میں نے اذکار کی پابندی نہیں ہو پائی مجھ سے تراوی پڑا 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 چھوڑا پڑا 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 آدمی افسوس کرتا ہے رمضان کے بعد قیامت کے دن لوگ ایسی افسوس کریں گے ربنا ابسرنا و سمعنا ربنا ابسرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا اِنَّا موقنون اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہم کو واپس لوٹا دیا تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں ہم کو یقین آ گیا اب اب ہم شک میں نہیں ہیں اب یقین آ گیا ایک موقع دے دے دنیا میں واپس بھیج دے ہم عمل کر کے آئیں گے افسوس حسرت موقع ضائع کرنے کا احساس ندامت اور ایک موقع چاہیے کیا ان کو موقع ملے گا نہیں ان کو موقع نہیں ملے گا لہذا ہم رمضان کو اگر آخری رمضان سمجھیں یہاں سے خیر کی شروعات ہیں اگر کسی کو معلوم ہو جائے آج تیری زندگی کا آخری دن ہے اور تو جہنمی ہے آج کا دن تیرے پاس ہے جو کر سکتا ہے کر لے چنتی بنا سکتا ہے اپنے آپ کو کوشش کر ورنہ تیرا نام لگاوائے لسٹ میں جہنم کی کیا حال ہوگا آدمی کا کتنی نیکی کرے گا کتنا گرگڑائے گا کتنی توبہ کرے گا جس انسان کا حال یہ ہو وہی دیندار بن سکتا ہے وہی دین پر قائم رہ سکتا ہے ہم کو ہزار سال جینا ہے والی منٹالیٹی والی یہودی ہیں بھائی مسلمان نہیں مسلمان کون ہیں معلوم نہیں اگلا لمحہ میرے لئے ہے کہ نہیں کل میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں یہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا انسان کو اگر موقع کے ذائع ہونے کا ڈر ہو تو موقع کو صحیح استعمال کرتا ہے جوتے کیسے سنبھال کے رکھتے مسجد میں آتے تو ہم جوتے کی کتنی فکر کرتے ہیں اپنے دین کتنی کرنے لگے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے ایک آدمی مسجد میں آتا ہے جوتیاں برابر سنبھال کے رکھتا ہے اپنی ایسی جگہ رکھتا ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے چوری نہ جائے محفوظ رہے ہم اپنی جوتیوں کی حفاظت جانتے ہیں کاش کہ ہم اپنے دین کی حفاظت بھی جانتے ہیں دین ہے اسی پڑا ہوا ہے ایک جوتا یہاں ایک جوتا ایسا کبھی چھوڑتا ہے نہیں دین آپ دیکھیں شیطان آئے اٹھا کے اجھک کے لے جائے اپنی متا کہیں چھوڑتا ہے کوئی چیز اپنی فائدہ من چیزیں یہاں ہاں چھوڑے گا نہیں سمحال کے رکھتا ہے حدیث دین کیوں نہیں یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور ہماری قیمت دین سے ہے اور کوئی چیز ہماری قیمتی نہیں اللہ کو کوئی ضرورت ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اللہ کے نظر قیمتی کیا ہے دین جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ قیمتی ہوگا بہت سارے باکس آرکس کو لکھا ہوتا ہے ہنڈل ویڈ کیئر کیوں بھئی تو پٹھے کا ہے اس کی کیا قدر کریں اندر چیز قیمتی ہے اندر کانچ کے برطر ہیں اندر بہت امپورٹن چیز ہے ٹیکنالوجی کی چیز ہے ڈیلیکٹ چیز ہے اس چیز کی وجہ سے اس ڈبے کی بھی حفاظت ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی آرہاں اسے عزت سے اٹھا کے اس کو رکھا جاتا ہے یوں ہی پھیکتے نہیں اس کو کیوں اس کی وجہ سے نہیں اس کی اندر جو ہے اس کی وجہ سے یہ قائدہ ہم نہیں سمجھتے ہیں چاہے سیاسی معاملات کو آپ دیکھیں کچھ بھی سوچیں غور کریں ہماری قیمت ہماری وجہ سے نہیں ہے ہمارے نصب ہماری خفظ ہوتی ہمارا ایڈوکیشن ہماری دنیری صلاحیتیں ٹیکنالوجی میجورٹی مینورٹ ہماری قیمت جو ہمارے اندر ہے باہر کا کچھ بھی نہیں بے وقوفی ہماری اس میں ہے کہ ہم باہر کی چیزوں سے اپنی قیمت تیہ کرتے ہیں اور اللہ اندر کی چیزوں سے ہماری قیمت تیہ کرتا ہے ہمارا پیمانائی الگ ہو گیا ہے ہم نے اپنے اندر دینداری کیا بنائی اور اللہ ہمارا کتنا بنے گا جتنے ہم اللہ کے بنے گے وَأَوْفُ بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ تم نے جو اہد مجھ سے کیا ہے بندگی کا تم پورا کرو اور میں بھی جو اہد میں نے کیا ہے نسرت کا حفاظت کا میں بھی پورا کروں گا ہم نے پہلا قلاؤز تو پورا نہیں کیا اور دوسرا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے مدد کرے نسرت کرے لیکن ہم نے کیا کیا ہم اللہ سے چاہتے ہیں لیکن اللہ کو ہم نے دیا کیا پیش کیا کیا یہ ہمارا امتحان ہے لہٰذا یاد رکھیں یہ زندگی ختم ہونے والی ہے کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں نہ بیوی نہ بچے نہ بھائی بہن نہ دوست احباب کچھ نہیں سب لوگ مل کے دفن کر کے جائیں گے یاد رکھیں سب لوگ مل کے دفن کریں گے اور مٹی ڈالیں گے ہاتھ جھاڑیں گے پیٹ دکھائیں گے جائیں گے بھولیں گے اور بعض لوگ تو کھائیں گے پییں گے مرنے کے بعد ہمارا عمل ہمارے ساتھ رہے گا یہ جو زندگی ہے اس کی قدر کریں ایک ایک دن قیمتی ہے ایک ایک دن ایک ایک لمحہ قیمتی ہے لہذا رمضان کی وقت کی قدر کریں اور رمضان کی تنظیم کریں اوقات کی ٹائم کتنے آپ نے پاس ٹھیک ہے صبح فجر سے لے کے زہر زہر سے اثر اثر سے مغرب سے عشاء عشاء کے بعد سونے تک سونے کے بعد کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی بس میں جاگنے تک لیکن جب تک وہ بیدار ہے اپنے اوقات کی تنظیم کرے دینی اعتبار سے دنیا بہت زیلیاں ہم بہت کچھ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں سال بر کرتے ہیں بھئی اور یہ موت تک ساتھ میں جڑا رہنے والا ہے کھانا پینا پیشا پاکھانا کمانا یہ وہ ساری چیزیں یہ لگی رہیں گی ہمارے ساتھ کوئی اوقات خاص اللہ کے لئے بھی تو رکھیں کوئی مہینہ اللہ کے لئے بھی تو خاص کریں بقدر حاجت ہم تجارت اور اپنی ذریعات میں مشہور ہوں پھر واپس اللہ کی طرف لوٹ آئیں کوئی تو مہینہ حساب نہ ہو اور اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صرف کی زندگی میں یہ مہینہ ہوتا یہ مہینہ تھا امام مالک صاب بند کر دیتے تھے بڑے مہدیس ہیں مدینہ میں فقی حدیث کا درست دینے والے صاب بند صرف عبادت صرف تلاوت کئی اہل علم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں راتوں میں جبریل کے ساتھ میں قرآن کا پڑھنا دن میں روزہ قیام اللیل رات میں اور پھر سارے دوسری عبادات اوقات کو تعاق سے بھرنا رمضان میں ہم نظام بنا ہے کیا کیا نیکی کریں واتس ایپ سے دور رہیں اگر دور نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو کم سے کم خرافات میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں شیطان آپ کی دل میں ڈالے گا شیطان رمضان میں بھی ہوتا ہے صرف سرکش شیعتین قید ہوتے ہیں آپ کی دل میں آپ کا اپنا نفس آپ کی دل میں ڈالے گا اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ بھی تو دین کا کام ہے ٹھیک ہے کتنے گھنٹے دین کا کام ہے پورا دن کتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں اس کے اوپر بقدر حاجت اس کو استعمال کریں اگر کرتے بھی ٹھیک ہے دینی باتیں کچھ نصیحت کی باتیں ڈالیں اچھی بات ہے لیکن اس کے علاوہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں تو یہ کیا کیا نیکیاں ہیں جن کا احتمام ہم کو کرنا چاہیے ایک ایک کر کے ہم اختصار کے ساتھ چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک خاکہ برنامج جس کو ہم کہیں ٹائم ٹیبل یا ٹائم ٹیبل نہیں کہیں گے اس کو کیا کیا کرنا ہے ایکٹیوٹیز ہماری کیا ہونا چاہیے رمضان میں کین چیزوں پر ہم کو زیادہ دھیان دینا چاہیے کون کون سی نیکیاں جن کا احتمام خاص رمضان میں ہونا چاہیے ہمارے سامنے ہونا چاہیے پھر آپ اپنے اوقات کے اعتبار سے تنظیم کریں کسی کو رات میں وقت زیادہ ملے گا کسی کو دن میں ملے گا ہر آدمی کی ڈیوٹی اور اس کے اعتبار سے ذمہ داریاں الگ الگ ہیں خواتین کا معاملہ الگ ہے مردوں کا معاملہ الگ ہے ہاں یہ بھی آپ رکھے اس مہینے میں خواتین کے اوپر رہن کریں آپ کے پیٹ کی وجہ سے ان کے لئے سردرد نہیں ہونا چاہیے خواتین کے لئے کیا ہوتا یہ مہینہ دن بھر افطار کی تیاری اور جیسے افطار ہو جائے پھر سہری کی تیاری پھر اس کے علاوہ اگر مہمان بھی ہیں برطن دونے سے لے کے ساری چیزوں کی تیاری تو ان کو ہم رمضان میں باورچی بنا کے رکھ دیتے ہیں ان کی بھی تو آخرت ہے ان کا کتنا خیال لگتے ہیں ان کی آخرت اور پھر ڈانٹے بھی ہیں دن پہ چلو یہ کرو آج بیان سن کے آیا ہاں بلتے ہیں ٹھیک ہے سن کے آیا لیکن کھانے کی باتیں آپ کی کتنی ہیں کل کیا بنے گا کل کیا بنے گا کچھ ایسا بناو کے مزہ آ جائے ہم پیٹ کے اتنے لالسی ہو چکے ہیں کہ ہم کو کھانے 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 کی سوا کچھ سوچتا نہیں رمضان میں اس کا خیال لگتے ہیں کھائی آپ منہ نہیں ہیں کھائی کون منہ کیا بھئی وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِقُوا کھاؤ پیو حد پار مت کرو لیکن کھانے پینے میں اپنی بیلیاں ان کا بھی دیاز رکھو کہ جنت ان کے لیے بھی ہے کتنے لوگوں کی عبادات نہیں ہو پاتی ہیں کتنی خواتین ذکر اذکار اور تلاوت اور بہت ساری نیکیاں نہیں کر پاتی کس کی وجہ سے ذمہ دار کون ہے آپ ذمہ دار ہیں اس کے کل کو اگر وہ جہنم میں چلی گئی اس کی نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ زیادہ رہے کون ذمہ دار رہے گا آپ نے اس کو موقع نہیں دیا اسے مہینے میں حتیٰ کہ لیلت وَقَدْر بھی آئی اور وہ کھانے پکانے میں رہ گئی آج خاص پکاو ایک دماغ بڑی رات ہے اور اس کی عبادت ضائع ہو گئی کاش کی وہ عبادت اس رات میں کر لیتی اس کو ہزار مہینوں کا ثواب مل جاتا ہے لیکن آپ کی وجہ سے وہ نہیں کر پائیں وہ ہانڈی چولے میں ہی رہ گئی یہ بھی یاد رکھیں خواتین کبھی خیال کریں اور اس مہینے میں ان کے لیے تھوڑی آسانی رکھیں ان کے لیے تھوڑی آسانی رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناکام و نامراد ہے وہ انسان جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور نکل گیا لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا معلوم ہے کہ یہ مہینہ اپنی مغفرت کرانے کا مہینہ ہے یہ ایک موقع جس میں انسان اللہ کے آگے رو دھو کر گر گڑا کے عبادات کے ذریعے سے ذکر و عذکار اور عبادات جتنی بھی ہیں دعاوں کے ذریعے سے اپنی مغفرت کرا ہے نہ صرف اپنی بلکہ جو متعلقین اس کے ہیں سب کی مغفرت کی دعا کریں تو یہ مہینہ مغفرت کا ہے اور اس میں خاص احتمام کریں اس چیز کے اللہ سے طلب کرنے کا آئیے دیکھتے ہیں ہم کو رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے اور کن اعمال کا احتمام کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز رمضان سے قبل آپ کا ذہن کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا چیزیں آپ کے ذہن میں آپ کو رکھنا چاہیے نمبر ایک اخلاص کا احتمام رمضان میں اپنی نیت صاف رکھیں رمضان کے روزوں سے آپ وزن کم کرنے کا خیال نہ رکھیں رمضان کی وجہ سے وہ عبادت ہے روزے میں کیا کریں اللہ کی رضا میں اللہ کے لئے چھوڑ رہا ہوں کھانا چھوڑوں گا پینا چھوڑوں گا روزے کی حالت میں اللہ کے لئے چھوڑنے کا مزاج اپنا بنے اور اللہ کے لئے مجاہدہ برداشت کرنا یہ مجاہدہ کس کے لئے اللہ کے لئے اخلاص اپنے اندر پیدا کریں روزے اس لئے نہ رکھیں اگر میں نے نہیں رکھا تو لوگ کیا کہیں گے آدمی بعض وقت نیکی کرتا ہے نیکی کرنے کے دو غلط طریقے ہیں ایک عزت پانے کے لئے دو عزت بچانے کے لئے کبھی آدمی نیکی کرتا ہے عزت پانے کے لئے صدقہ خیرات کر رہا ہے یا ہاں عبادت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے بہت ساری تلاوت کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے لوگ دیکھے کہیں کیا نیک انسان ہے کتنا قرآن پڑھتا ہے کتنی نماز پڑھتا ہے کتنا فلا عمل کرتا ہے کبھی عزت پانے کے لئے ہوتا ہے کھمانے کے لئے ہوتا ہے کبھی کیوں ہوتا ہے اگر میں نے نماز نہیں پڑی تو لوگ کیا بلیں گے بے نمازی ہی ہے اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو لوگ کیا گئیں گے روزہ نہیں رکھتا تو اپنی عزت بچانے کے لئے روزہ رکھتا ہے یہ بھی نیکی نیکی نہیں ہے نیکی کیوں ہونا چاہیے اللہ کو پانے کے لئے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لئے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کیلئے اللہ کی ناراضگی سے بچانے کیلئے روزہ آپ رکھیں اللہ کیلئے کوئی اور غرض نہیں دل میں باتیں آئیں گی آپ ریجیکٹ کریں اس کو ریجیکٹ کریں بج گئے ہیں ایکسپٹ کیے فنس گئے ہیں کیونکہ قلب پر بہت سارے افکار وارد ہوتے رہتے ہیں یا تو دل اس کو قبول کرتا ہے یا تو اس کو رد کرتا ہے اس کی نجات بری باتوں کے رد کرنے میں ہے اور اس کی ناکامی ان کے قبول کرنے میں ہے آپ کا دل میدان کی طرح ہے اس میں یہاں وہاں سے کچھرہ آئے گا آپ اگر اس کو صاف کریں گے تو آپ بچ گئے کچھرہ جمنے دی آپ ہلاک ہو جائیں گے یاد رکھیں تو دل کے اندر خیالات آئیں گے آپ اس کو صاف رکھیں اللہ کے لئے عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل اصوم لی و انا اجزی بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہیں اور میں اس کا بدلہ دوں گا روزہ میرے لئے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا بندہ میری خاطر اپنی شہوت کو اپنے کھانے کو اپنے پینے کو چھوڑتا ہے روزہ میرے لئے ہے علماء نے کہا روزہ میرے لئے کا مطلب یہ ہے کہ صوم اللہ کے لئے ہے باقی نیکیاں جتنی بھی ہیں ان نیکیوں میں جب آدمی مشغول ہوتا ہے کوئی بھی آدمی دیکھ کے بول سکتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ حج کر رہا ہے یہ آدمی تلاوت کر رہا ہے اس نیکی میں مشغولیت اس کا اظہار ہوتی ہے اس کو چھپانا مشکل ہوتا ہے علماء نے کہا بس ایک نیکی ایسی جس کو آدمی چھپا گی بھی کرتا ہے وہ ذکر اللہ کا دل میں ہے لیکن عام طور سے نیکیاں جتنی بھی ہیں جو فرائض ہیں جو احکام ہیں اعمال ہیں اسلام کے ارکان ہیں ان میں آپ دیکھئے سالوں کا اظہار ہے روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جب تک آدمی بولے نہیں کہ میرا روزہ ہے اس کی بھوک کی وجہ معلوم نہیں پڑتی ہے کیوں نہیں کھارے بھئی آپ ڈائٹنگ بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں کھارے آپ بول گیا ہو سکتا ہے نا لیکن روزہ کب بنا ہو اس کی نیت کی وجہ سے لہٰذا روزہ میرے لئے ہے وہ بھوک پیاس اللہ کے لئے تھی وہ قیمتی بنی اور یوں ہی بھوکا رہتا کوئی قیمت اس کی نہیں اس کی قیمت اللہ کے لئے ہونے کی وجہ سے میں اس کا بدلہ دوں گا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کی نسبت اپنی طرف کی نماز کا بدلہ بھی تو اللہ دے گا نا حج کا بھی اللہ دے گا زکاة کا بھی اللہ دے گا ذکر تلاوت کا بھی اللہ دے گا پھر روزے کے بارے میں خاص کیوں اس کی اخلاص کی شان ہے اس میں اخلاص کی شان ہے لہٰذا اللہ اپنی طرف سے اس کو عجر دے گا بعض روایتوں میں اس طرح سے کہ ہر آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لئے ہے ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک ملے گا سوائے روزے کے اس لئے کہ روزہ میرے لئے ہے میں خود اس کا بدلہ دوں گا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب سبر کرنے والوں کو ان کا عجر دیا جائے گا بے حساب امام قرطبی فرماتے اس آیت اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کا عجر کتنا ملے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی قید اور کوئی حد اس کی نہیں ہے جب وہ خالص اللہ کے لئے ہے اور اپنی حاجات بندے نے اللہ کے لئے چھوڑی جائے چیزوں کو اللہ کے لئے چھوڑا نا جائے چیزوں کو اللہ کے لئے چھوڑا اور چھپا کے چھوڑا معلوم بھی نہیں کسی کو روزہ رکھے ہوئے ہیں تو اس اخلاص کی وجہ سے اور اللہ کی خاطر اس قربانی کی وجہ سے اتنا بڑا اس کا معاملہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا عجر اس کو دے گا کہ کوئی حساب اس کا نہیں کر سکتا ہے اور خود اللہ دے گا اس کا یہ بہت بڑا انام اللہ کی طرف سے جس کو یاد رکھنا چاہیے تو پہلی چیز یہ کریں اب اتنی بڑی نیکی ہے جس کا آپ بے حساب عجر ملنے والا ہے اگر اس کو ریاکاری کے ساتھ کریں اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی صرف بھوک پیاز بن کے رہ جاتا ہے کیوں برباد کریں اپنا روزہ آدمی بولیں تیس سال سے میں روزے رکھ رہا ہوں ایک روزہ نہیں شٹا میرا کیوں بولا تو بولا کیوں تعریف کے لئے کیا سب سوچی ہم لوگ اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں سمعہ کے ذریعے سے سمعہ کیا ہے نیکی کرنا اور اس کو براڈکاسٹ کرنا بلکہ بعض وقت تو عادت یہ ہوتی ہے کہ جو نہیں کیا اس کو بھی براڈکاسٹ کرتے ہیں دس سال کی وجہ بیس سال بول دے کون گننے والا ہے کون دیکھتا ہے دس میں تھوڑی تعریف ہے تو بیس میں تو اور ہوگی ہے کیوں اپنی نیکیوں کو چھپائیں ہاں کہیں اظہار اس کا ضروری ہوتا ہے کسی کی حوصلہ افضائی کے لئے ترغیب کے لئے ٹھیک جہاں تک ہو سکے آدمی اپنی نیکیوں کو چھپائیں روزہ اللہ کی خاطر کوئی اور غرض میں نہیں ہونا چاہی پہلی چیز نمبر دو روزے میں اور اسی طرح سے دوسری نیکیوں میں دو صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں ایک ایمان اور دوسرے احتساب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ ماغ کر دی جائیں گے روزہ رکھے کس چیز کے ساتھ دو ایمان اور احتساب ایمان کیا ہے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھے اللہ تعالی کی بتائیوی فضیلت پر یقین کی بنیان پر ہے یعنی روزہ رکھے تو روزے میں کیا ہو روزے پر اللہ کی جتنے وعدے ہیں ان کا دل میں یقین ہو شک نہ ہو اللہ نے بتایا اللہ دروازہ ہے ریان اس سے داخل کرے گا معلوم نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا تو شک نہیں ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے جو فضیلت ہے اس کا یقین آدمی کو ہونا چاہیے تو ایک اس کا ایمان نمبر دو احتساب احتساب کیا ہے انسان کے دل میں اللہ کی بتائی فضیلت کی طلب ہو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ایمان اور احتساب کبھی وعدے پر یقین نہیں ہوتا ہے اور کبھی وعدے کی قدر نہیں ہوتی ہے کبھی وعدے پر یقین نہیں ہوتا ہے مالک کہے اتنا کام کر اگلے�면ے سے تیری تنخواہ بڑھائیں گے بولتا ہے بڑھاتا نہیں معلوم نہیں بڑھائے گا یقین نہیں یا سچی بولو ہاں پیچھے سال بھی بولیتا ہے ایسا دہیں گے کہ نہیں دہیں گے یقین نہیں یقین تو نہیں ہے خانبرانت کر کے فائدہ نہیں نہیں بڑھائی تو یقین نہیں ایمان یقین ہونا چاہیے اللہ نے کہا تو دے گا دو احتساب ہونا چاہیے اندر سے طلب اگر ہم سے کوئی کہے ایک کام کرے سو بوری ہیں اٹھا کے رکھو اور تم کو پچاس روپے دیں گے پچاس روپے کون کرتا ہے نہیں چاہیے نہیں چاہیے بعض وقت انسان کو اس انعام کی طلب نہیں بولتی ہے ناکامی کی دونوں وجوہات ہیں بندہ نیکی کریں ان دو صفات کے ساتھ پہلے تو اپنے دل کو تیار کریں جو اللہ نے بتا ہے یہ بلکل سچ ہے اللہ نے دے گا کہا یہ پہلا مرحلہ یقین پیدا کرنا دو احتساب اس میں ہو کہ اللہ رب العالمین جو عطا کر رہا ہیں اپنے دل کو اس کی طلب پر آمادہ کریں تیار کریں اس کیلئے بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ جو دے رہا ہے اس کی قدر دل میں پیدا کریں عمل آسان ہو جاتا ہے ایمان اور احتساب نہ صرف یہ کہ عمل کی قدر کو بڑھاتے ہیں بلکہ عمل آسان بھی کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے آج ہم نے مسائل پڑھنا سیکھا ہے لیکن ہم عامال کی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں اس لئے عامال کچھے ہیں ہمارے کیوں؟ اس لئے کہ عامال کی فضیلت جب آدمی پڑھتا ہے سنتا ہے عمل کی رغبت بڑھ جاتی ہے بچہ بچپان سے لے کے جوان ہونے تک پیسہ 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 ہے تو پیسہ ہے تو عزت ہے پیسہ ہے تو فائدہ ہے سنتا ہے اس کی دماغ میں پیسے کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے اس کی دماغ میں کبھی جاب کی کبھی کسی چیز کی کبھی کسی اور چیز کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے تو ہم اتنا دینی عامال کی فضیلت کو اور ان کی قدر و قیمت کو سنیں کہ ہمارے دلوں میں بات مصبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے حافظ منظری نے آپ دیکھئے ترغیب و ترہیب میں تقریباً پانچ جلدوں میں کتاب ہیں اتنی حدیثیں موجود ہیں جس میں سے تین جلدے صحیح کی ہر نیکی پر کیا سواب ہے ہم پڑتے ہی نہیں پڑھیں اس کا احتمام کریں ریاض السالین وغیرہ کتابیں پڑھیں اس کو تو دوسری چیز کیا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم نیکیاں کریں نمبر تین اصلاح نفس کو اپنا سنٹرل گول بنائیں یہ مہینہ آ رہا ہے میرا نفس میرا دشمن ہے نفس برائی کا حکم دیتا ہے اور نفس وہ بے وقوف دوست ہے جو شیطان باہر سے ورغلائے تو اندر آنے کے لئے دروازہ کھولتا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے شیطان تمہارا دشمن ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس کے ساتھ دشمن ہی کا برطاو کرو وہ دوست بننے والا نہیں کوئی آدمی آپ کا دشمن ہے اس کو سلام دعا کرے اچھے سے رہے اس کے تو کیا ہو جاتا ہے دشمن؟ دوست بن جاتا ہے اچھے اخلاق سے وہ دوست بنتا ہے شیطان کو آپ کتنی بھی اخلاق سے پیش آؤ کتنی بھی ہمدردیوس کی کرو آپ کا دوست بننے والا؟ نہیں ایسا خطرناک وہ دشمن ہے اور وہ ایسا دشمن ہے کہ آپ کی گاڑی کو کسی گڑے میں نہیں جہنم میں لے جائے گا وہ ایسا دشمن نہیں کہ آپ کا پیسوں کا نقصان کر دے آپ کا ہاتھ پاں توڑ دے یا آپ کو دنیا میں کچھ نقصان پہنچا دے نہیں اس کا ٹارگٹ بہت آگے کا ہے اس کا ماننا ہے کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں لیکن اپنی گاڑی میں تم کو بھی بٹھاؤں گا میں اور پوری زندگی اس کا کام یہ قیامت تک کے لئے اس کے پاس وقت ہے فل ٹائم ہے اس کے پاس فل ٹائم اس کے پاس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب جہنمی بنے ہیں اب شیطان باہر سے آواز دیتا ہے کوئی ہے اندر اب تقوی بلتا ہے مت کوئی جاؤ مت درادہ مت کھولو نفس کیا بولتا ہے دیکھیں گے تو صحیح کوئی مٹھائی لائے ہوگا کچھ تو بولتا ہے دیکھو میں کچھ لائے ہوں تمہارے لئے دروازہ کھول گئے تو دوں گا نفس کیا بولتا ہے دیکھنے میں کیا جاتا ہے ایک پٹ کھول کے دیکھیں گے کنڈی کون کھولتا ہے نفس شیطان کے آنے کا راستہ نفس ہموار کرتا ہے انسان کی کمزوری ہے اور ہلاکت اسی میں ہے ہلاکت اسی میں ہے نفس لذت کا تعلیم ہے اور لذتوں کے راستے سے آدم علیہ السلام کو کیا کیا شیطان نے پھل کھاؤ گے نہ بہت زبردست پھل ہے یہ کوئی معاملی پھل نہیں یہ پھل کھاؤ گے تم کیا بن جاؤ گے فرشتوں جیسے بن جاؤ گے بادشاہت تم کو ایسی ملے گی جو کبھی پرانی نہ ہو بہت زبردست پھل ہے یہ کھاؤ اس نے رغبت دلائی اور پھل کھانے پر مجبور کیا شیطان بتاتا ہی ہے برائی کو اچھا کر کے بتانا نفس کیا کرتا ہے جو بول رہے چچا سنو نا نفس کیا کرتا ہے مجھ کو چاہیے جیسے آپ بچے کو بازار میں لے جاتے ہیں اس کو کوئی کھلونا پسند آ گیا وہیں گر کے مانگنا شروع کرتا ہے نہیں میں چاہیے ہی مجھ کو باز وقت ماباپ مجبور ہو کے اس کی شرارت دیکھ کے لے لیتے ہیں ایسی چیز جو نہیں لینی تھی ان کو نفس ایسا ہے اس کو کوئی پہچان نہیں اسے ہی غلط کیا اس کو بس اس کے دل کی جو چیزیں وہ چاہیے رمضان کا مہینہ اس شریر بچے کی اصلاح کا وقت ہے اس بے وقوف نادان بچے کی اصلاح کا وقت ہے جو کنڈی کھول کے پورا مصیبت کا پاڑ کھولنے والا ہے شیطان کے آنے کا راستہ ہموار کرنے والا نادان دوست یہ نفس ہے ہمارا ہم نفس کو نکال کے پھینک سکتے نہیں وہ ہمارے ساتھ ہے چپکا ہوا ہے اس کو ہم نکال نہیں سکتے اس کو صدار سکتے ہیں اس کو ڈسپلن بنا سکتے ہیں نفس کو ہم ڈسپلن بنا سکتے ہیں اس کو باعصول بنا سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے والا بنا سکتے ہیں رمضان کا مہینہ کب بنایں گے ہم اللہ نے ایک پورا مہینہ دیا ہم کو اس مہینے میں بنا سکتے ہو اپنے آپ کو متقی بنا سکتے ہو رک کا مطلب رک تقوی کیا ہے اللہ نے کہا رک جا ٹھیک ہے رک گیا یہ تقوی ہے کس کی وجہ سے رکا تو اللہ کی وجہ سے یہ تیری لئے فائدہ مند ہے نہیں کیوں اللہ نے منع کیا ہے اور اس میں فائدہ ہے جھوٹ گولے سے تجارت بڑھتی نہیں یہ دیکھ سب کی بڑھ رہی ہے نہیں میرا تجربہ میرا مشاہدہ نہیں ہمارے اللہ نے بتایا نہیں نبی نے بتایا برکت میڑیاتی اس کی نہیں تیرا فائدہ ہے پیچھے رہ جائے گا نہیں یہ جو تقوی ہے سماج عقل تجربہ اس کے مقابلے میں رک جانا کوئی معاملی کام نہیں جو آدمی کر سکتا ہے اس کی لئے جنت سے کم تر اللہ کے پاس جنت سے اور کچھ نہیں ہے جنت ہی جنت ہے اس کے لئے جنت سے کم نہیں دے گا اللہ اس کو انہ للمتقین مفاظہ اللہ نے کہا متقین کے لئے کامیابی ہے اپنے آپ کو ایسا بناو اللہ کی طرف سے سٹاپ کا مطلب گاڑی سٹاپ اتنی اتنی طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جائے ایمان کی اور اس کی دینداری کی اللہ منع گردے روح جاؤں گا خلاص باقی سب سوال بعد میں ہے ایسا ایمان ہے ایسا تقویٰ ترہ دیکھیں گے تو سی آدمی کو اگر معلوم ہو جائے یہ حرام ہے انشاءاللہ بھی جتنا ہے اتنا ختم کرتا اگلے ٹائم سے نہیں سگریٹ کا پاکٹ خریدا ہے اگر اور مولی صاحب بتا دیئے سگریٹ پینا حرام ہے جمعہ کے خبے میں تو آدمی کیا بولتا ہے یہ آخری ہاں یہ آخری اس کے بات سے نہیں یہ آخری کیوں نہیں کا مطلب نہیں کیوں ہم کمزور ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا تقویٰ اتنا قوی نہیں ہے تقویٰ اگر مضبوط ہو جائے روزہ اس کی تربیت ہے کھانا حلال پانی حلال بیوی سے تعلق حلال سب کے سامنے ہاں قبول بول کے لائے کچھ لوگوں نے تو تین بار بولا ہے تین بار بولنے کی کوئی دلیل نہیں ہے شاید بعض لوگوں نے سوچا ہوگا کہ جب طلاق تین ہے تو نکاح بھی تین ہونا چاہیے ایک بول ہو جائے گا تو جیسا ہمارے ایک مولی صاحب کہنے لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ تین طلاق ایک ایسا ہو سکتے ان کو بولو نکاح کے وقت آپ کتنی مرتبہ پڑے بولے تین بار نکاح کتنے ہوئے تو بولے ایک تو بولے تین ایک قیزہ ہوتے ہیں نکاح تین ہونا چاہیے نا آپ کے بہت سارے لوگ جو دوسرے مکتبے فکر کے ہوتے ہیں امام صاحب بولتے ہیں آپ کا نکاح اتنے مہر کے بدلے میں قبول کرایا جا رہا ہے آپ سے آپ کے رسٹے میں نکاح میں دی جا رہی فلان کی بچی فلان ولی کے ذریعے سے ان کی اجازت سے قبول کیا آپ نے خدا الحمدللہ میں نے قبول کیا پھر پوچھتا ہو سوچ لے اچھے سے بڑی مصیبت میں جا رہا تو اب دیکھ اگلی وارننگ آ رہی تجھ کو سوچ ابھی بھی ٹائم ہے تیرے پاس تین بار پڑھاتا ہو تینوں بار بولا بولا بیچارہ کیا بولتا الحمدللہ آخری بار اور پکا بولتا کہاں تو کٹ تو کرتے کیا کیا نکاح الحمدللہ قبول کیا میں نے تین بار کیوں اب اس کو پوچھا جائے تینوں نکاح مبارک کو بلا ہے تین نکاح کہاں سے ہوئے ایک ہی تو ہوا تو جب تیرے تین بار پڑھنے سے نکاح ایک ہی ہوا تین طلاق کیوں نہیں ہوتا بھئی سمجھ میں آری بھائی یہ موٹا گاؤں کا جواب ہے شہر کا نہیں ہے یہ گاؤں والا جواب ہے کہ جب آپ تین بار اقرار کرتے نکاح کا وہ تین نکاح نہیں ہوئے تو آپ کوئی آدمی تین طلاق دے دے تو تین تین کیسے ایک کیوں نہیں ہوا سمجھ میں آئی بات یاد رکھیں اس کو بہرحال تو روزہ تقوی کی تربیت ہے ہم رکنے والے بنیں اور اللہ نے یہی معظم سبب بتایا ہے سوم کا کتب علیکم السیام اللہ نے کیا کہا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والوں کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہ دین من قبلکم لعلکم تتقور اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے کہے اپشنل نہیں تم پر روزے سیام کتنے سارے رمضان کے پورے روزے ہیں میں جمع جمع کے رکھوں گا نہیں بعض لوگ کہتے ہیں آخری بڑے بڑے روزے رکھوں گا یہ بڑے روزے کون سے بھئی چھوٹے روزے بڑے روزے بعض لوگ اپنی سولت سے رکھتے ہیں میں نے آخری عشر میں چھٹی لے لیا ہوں پورے روزے رکھنے والا ہوں پورے روزے رکھنا چاہیے چھوڑ نہیں سکتا آدمی بہت بہت لگتی ہے گرمی کے چودہ گھنٹے کے روزے ہیں کئی سالوں تک رہنے والے گھبرائیے مت یہ تو مجاہد ایک عمد ہے اتنا کھایا بھوکے بھی تو رہیں اللہ کے لئے روزہ انسان کو شکر کرنے والا بناتا ہے کیونکہ شکر اس وقت تک نہیں آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب تک کہ محرومی کے پل سے آدمی نہ گزرے ہیں دن بر جب بھوک آ رہنے کے بعد اس کے بعد جب پانی پیتا اگر بیچاری بیوی نے شربت بنا کے دیا ہے اس کو شربت پینے کے بعد جب حلق سے اترتا ہے پورا اس کو معلوم پڑتا کہاں تک پہنچا ہے وہ لذت اس کو تھنڈک محسوس ہوتی الحمدللہ اب اس کو محسوس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت ہے پانی کتنی بڑی نعمت ہے یہ لذت کھانے کی لذت پینے کی لذت اگر اللہ یہ چیزیں پانی پیدا نہیں آپ کبھی سوچے ایسا اگر دنیا میں پانی نہیں ہوتا تو آپ سوچئے باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں کوئی چیز کم نہیں خالی پانی نہیں کھیتی کیسے کرتے آپ کھانا اپنے آپ نہیں غسل پاکی بیماریاں سوچئے کیسا نظام چلتا دنیا خالی پانی نہیں باقی صاحب پانی کے بدلے پیٹرول لے لوں اور کیا کرتا آدمی ہے سوچئے روزہ انسان کو ایک ایک نعمت کی قدر کراتا ہے دسترخان بچھا ہوا ہے آدمی دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں عطا کی تھوڑی دیل کے لئے میں بھوکا ہوں اللہ رب العالمین نے کتنا کچھ پیدا کر دیا اس کو واقعی دیکھنے کی ایک نئی سوچ اور بصیرت ملتی ہے کیا نعمتیں ہیں کتنی ساری نعمتیں ہیں اور وہ نعمتیں دینے والا اللہ جس نے بچھ پان سے اتنے سالوں سال تیس پیتیس چالیس پچاس سال کھلایا اگر ایک مہنہ بول دیں مت کھا تو کیا جاتا اس سے میرا رب ہے بول دیا مت کھا میرے رب کی بات ہے میں مانتا ہوں میرے رب کی بات یہ مومن کا مزاج ہونا چاہیے جو بچپن سے مجھے کھلا رہا پلا رہا وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک بھی مجھ کو غزہ دی ہے جب میرے کھانے پینے کے لئے نہ داب تھے نہ مو چلتا تھا نہ کچھ تھا نہ میں کہیں تجارت کے لئے جاتا تھا نہ کوئی اور ذریعہ میرے پاس تھا وہاں بھی اللہ نے میرے کو زندگی دی وہاں بھی زندہ رکھا وہ اللہ اگر ایک مہینے کے لئے مد کھا میرے بندے تو اس مہینے مد کھا دین میں مد کھا رات میں کھا رات میں کھا اگر اللہ بول دیا اور میں رک جاؤں تو کتنی سعادت کی چیز ہے کتنی بڑی بات ہے آدمی کو یہ مزاج اس میں ہونا چاہیے میرا اللہ اگر بول دیں گا نہ مطلب نہیں چھوڑ دوں گا میں اللہ کے لئے یہ تقویٰ ہے یہ مزاج اگر رمضان میں ہمارا بن گیا ہم جیت گئے ہیں یہی چاہتا ہے روزہ رمضان کا اصل سبق یہ ہے اللہ نے بتایا ہوں کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ترتقون تاکہ تم بچنے والے بنو اللہ کی وجہ سے رکنے والے بنو یہ مزاج بن جا ہے ہمارے اللہ نے نئی بولا گا مطلب نہیں نو کوشن نو ابجیکشن نو ابجیکشن رکنے کا مزاج بنے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس مہینے کو آپ بنائیں آپ دیکھیں پہلا روزہ ہوا کتنا تقویہ ہے تیرے اندر نگاہ کی حفاظت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی نہیں بنا تقویہ تیرے اندر نہیں آئے زبان کی حفاظت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی تیرا روزہ پرفیکٹ نہیں ہے تنہیں روزے سے تیرا ڈوسیج کافی نہیں ہوا تیرے لیے اور کوشش کر اور کوشش کر اس طرح سے ہم مہینہ جب ختم کر کے باہر نکلیں تھیٹر کے باہر نہ دیکھیں حمید کے دن ناچگانوں میں نہ دیکھیں حمید کے دن روزہ رمضان ختم کرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک نیا عظمائے اب میں تیار ہو گیا اب ایک جنگ کا ماہول آنے والا ہے اب شیطان سارے شیاطین آزاد ہونے والے ہیں اب پوری طاقت لگانے والے ہیں میرے دین پر حملہ کرنے کے لیے میرے دین کے قیلے کو گرانے کے لیے پوری طاقت لگائیں گے اب میں جنگ کروں گا اسے اب میں تیار ہو گیا اب میرے اندر طاقت پیدا ہو گئی اب میرا نفس کنٹرول میں ہے نہیں بولوں گا تو نہیں کھولے گا کنڈی اب میں اس کو بولوں گا نہیں تو وہ بولے گا نہیں تو نہیں صاحب جیسا آپ کا حکم سوال یہ ہے کہ ہم نفس کے مالک ہیں اپنے یا نفس ہمارا مالک ہیں کامیابی اور ناکامی کا مدار اس سوال کے جواب پر ہے اگر ہم اپنے نفس کے مالک ہیں تو ہم کامیاب ہیں اگر نفس ہمارا مالک ہے کہاں نالیوں میں لے جائے گا ہم کو معلوم نہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نفس کا غلام بننا بترین غلامی ہے لہذا یہ رمضان کا سبق یاد رکھیں اسی طرح سے رمضان کے مسائل رمضان کے آنے سے پہلے معلوم کریں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن پر فرض ہے کن کے لئے رخ سکت ہے کن کے لئے فدیہ ہے کن کے لئے قضا ہے اور اسی طرح سے روزے کے تعلق سے اور کیا آمال ہیں صدقت الفطر کے کیا معاملات ہیں تراویح قیام رمضان کے کیا معاملات ہیں مسائل معلوم کریں اہل علم ہر علاقے میں موجود ہیں علماء کی کتابیں موجود ہیں دروس علماء کے موجود ہیں معتبر علماء سے ان حاصل کریں یہ نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی بولے اور آپ سننے لگیں نہیں اپنے دین کی ناقدری ہے کہ ایک آدمی ہر آدمی کے فیصلے کو اپنے دین میں فیصل بنا لیے میڈیسین میں ایسا کرتے ہیں ہم لوگ نہیں ایکسپورٹ ڈاکٹر گاڑی کھٹا رہا ہماری ریپیر کرنی ہو اچھے سے اچھا میکینک کوئی بھی راستے میں کھڑا گھرے درہا ہمیں بنا کے دیتا کہاں تو خراب کر دے گا اور دین کے معاملے میں کیوں دین کے معاملے میں ہم معتبر ذرائع سے ان حاصل کریں معتبر علماء سے دین لیں عقیدہ احکام اور تمام چیزیں تو یہ بھی یاد رکھیں رمضان کا جب چاند دیکھیں یعنی حلال دیکھیں پہلا چاند اس کا عمل ہے جب بہت سارے لوگ بھول جانے ہیں کیوں چاند مبارک چاند مبارک چاند مبارک جو چاند مبارک کرنا شروع کرتے ہیں اصل دعا بھول جاتے ہیں چاند دیکھنا نئی دیکھنا کی چکر میں آدمی اس کی خبر دینے میں اس کی دعا بھول جاتا ہے جو کہ بہت ہی امدہ دعا ہے اگر اس دعا میں آپ واقع غور کریں گے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کا پتا چلے گا کتنے جامع کلام کرنے والے ہیں اس کو اگر آپ جامع کلم میں سے کہیں تو کوئی کم بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طلحہ انہیں عبید اللہ کہتے ہیں صحابی اَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ اِذَا رَأَ الْحِلَالَ قَال اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهِ بعض روایتوں میں اہل لہو علینا بھی آیا ہے یہ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور امن والایمان بھی آیا ہے اور یمن والایمان بھی آیا ہے لیکن یہ روایت عام طور سے کتب میں ہے کیا دعا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلال دیکھتے تو دعا کیا کرتے ہیں چار چیزیں آپ مانگتے ہیں چار چیزیں آپ مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام اے اللہ اس حلال کو ہم پر نمودار کر بالیمن والایمان یمن کے معنی ہوتے ہیں برکت برکت اور ایمان کے ساتھ والسلامتی والاسلام سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ چار چیزوں میں سب آ جاتا ہے برکت کس چیز میں؟ مصیبت میں کس چیز میں؟ ہر خیر میں لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ خیر دے کیا مانگ رہے ہیں؟ برکت برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا بھی زیادہ ہو جانا تو آدمی کیا چاہتا ہے؟ کہ ملے اور کم ہو یا ملے اور اس میں کام ہو دونوں میں فرق ہے نا ملے اور کم ہو نہیں ملے اور کام ہو جائے اور پھر بھی وہ باقی رہے اس کو کہتے ہیں برکت تو پہلی چیز مانگی خیر میں نہ صرف خیر بلکہ خیر کی برکت لیکن اسی کے ساتھ کیا مانگا؟ بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَان ایمان بھی دے اللہ آخرت کی نجات کے لئے کیا چاہیے؟ ایمان کے بغیر نجات ہے؟ نہیں ایمان چاہیے وَالسَّلَامَتِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِلَّا سَلَامَتِي دے پہلے مرحلے میں کیا مانگا تھا؟ خیر زیادہ سے زیادہ دیں کسرت سے دیں برکت کے ساتھ دیں لیکن سلامت رکھ کس سے؟ شر سے برائی سے نقصان سے تکلیف سے دنیا آخرت کی جہنم اور عذاب سے سلامتی عطا فرما وَالْإِسْلَامِ اور اسلام اسلام کے معنی فرما برداری اللہ کے حکموں کی تابداری اس کی فرما برداری چار چیزوں کو غور کریں آخرت کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے دونوں چیزیں ضروری ہیں ایمان اور اسلام اور دنیا اعتبار سے کیا چاہیے آپ کو اور بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی کیا چاہیے آپ کو خیر برکت والی ہو اور شر سے سلامتی مل جائے ہیں بچا کے آپ اس سے اور کچھ ایڈ کر سکتے کے آپ اس میں ایمان اچھا بنا اور عمل والا بنا فرما بردار ایمان اور اسلام دیں اور اے اللہ ہر خیر عطا کر ہر شر سے بچا سلامت رکھ اور کیا مانگ سب کے آپ سوچئے ساری چیزیں ایک دعا میں جمع کر دی اور یہ رمضان کی حلال کے ساتھ خاص نہیں ہے ہر مہینے آپ بول سکتے ہیں ہر مہینے کی حلال کو دیکھتے دعا آپ کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ کہتے ربی وربک اللہ حلال کو دیکھ کر آپ کہتے میرا رب اور تیرا رب اللہی ہے ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم چاند سورج پیڑ پودے پتھر ان کی عبادت نہیں کرتے تیرا رب اور میرا رب دونوں دونوں کا رب کون ہے اللہ ہے آسمان میں تجھ کو منازل تیہ کرانے والا اللہ ہے اور زمین پہ مجھ کو رکھے اپنی فرما برداری کا حکم دینے والا اللہ ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں ساری کائنات کے بارے میں مومن کا نظریہ یہ ہے سب کا سب کیا ہے مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکموں کے تابعے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ چاند کی وجہ سے کیسے سمجھتے ہیں آج ہی مسلمانوں میں وہ دیکھو ذرا اقرب نگاہ کی ڈیٹس کے لئے ہیں چاند کی منزلیں کہاں ہیں فلانی ڈیٹ فلانا دین منحوس نہیں تیرا ربی اللہ ہے اور میرا ربی اللہ ہے اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے توحید اس میں ہے تو یہ دعا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم تو ان کیفیاں ہم لوگوں کی دعایں بعض وقت کیا ہو جاتی ہیں رسمی اللہ معلومین اس طرح سے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں میں نے کر لیا نام لکھ لو میرا اس کو آپ اس کو جب آپ کوئی بھی دعا آپ سبحان اللہ آدمی کہے الحمدللہ آدمی کہے اللہ اکبر آدمی کہے وہ کیفیات اس کو ملیں اس کا ایمان کتنا بڑا ہو جائے گا سبحان اللہ کہتے ہی اس کے دل میں آئے میرا رب اللہ سارے عیوب سے پاک پرفیکٹ اکٹم جب بھی سبحان اللہ کہے یہ کیفیت آئے اللہ ہر عیب سے پاک کسی کا محتاج نہیں ساری خوبیوں اور سارے آفات سے اور ساری برائیوں سے پاک اللہ الحمدللہ سر سے پاؤں تک اللہ کے احسانات سے دبا ہوا ہوں ہیں اللہ کی نعمتیں جدر دیکھو نظر ڈالو اللہ کی نعمتیں بلکہ جس کو میں نہیں دیکھ سکتا وہ بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن میرے عقل میں ابھی نہیں آ رہی اتنے احسانات اللہ کے اللہ ساری تعریف پیرے دی ہیں اللہ اکبر کوئی بڑا نہیں ہے اللہ بڑا ہے سب چھوڑ دیں بادشاہ یہ وہ سب کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی بگاڑ نہیں سکتا کسی کا کچھ بڑا اللہ ہے بڑا ہی میری زندگی میں میں اللہ بھو دیتا ہوں اب دیکھیں یہ تین چیزیں اگر اس کیفیت کے ساتھ آدمی کے ذہن میں ہو اس کی ایمان کا حال کیا ہوگا ہمارا ذکر ہمارے ایمان کی غزہ کیوں نہیں بنتا اس لئے کہ ہم اپنے اذکار میں غور نہیں کرتے ہیں ہم نہیں جانتے ہم کیا بڑ بڑا رہے ہیں ہم نہیں جانتے جیسے نین میں آدمی بول رہا ہے میری جادات پوری تجھ کو دے دیا اٹھنے کے بعد ریکارڈنگ سنا ہوئے نین میں بولا میں کچھ بھی بولا میں پکا نہیں ہو میرا دھوش آواز میں نہیں یہی تو ہماری نماز ہے یہی تو ہمارے اذکار ہیں ہم بڑ بڑا رہے ہیں ہم کو خود کو معلوم نہیں ہم کیا بول رہے ہیں کیوں ایسا کیوں ایسا ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں آتا نئے ٹائم ہے سب کچھ ہے دعاوں کے کتابوں میں ترجمے لکھے ہوئے ہیں بھائی سب کچھ موجود ہے کیوں نہیں اس لئے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ان چیزوں کے لئے وقت نکالی آدمی کو ایمان کی لذت دنیا میں ملے اس سے بہتر کوئی لذت نہیں ہے اس سے بہتر کوئی لذت نہیں رمضان کا مہینہ اس لذت کے حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے ہر عمل سے آدمی لذت ہے کھانے کی کتنی لذتیں لیتا جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا ہے ہاتھ ٹکا کے لے گا دوسرا گھور رہا ہے کوئی پروانی کرے گا یہ حال رمضان میں یہ بھی کھائے گا وہ بھی کھائے گا اس کا بس چلے تو دائیں بائیں کی تفریخ ختم کر دے دونوں ہاتھ سے کھا لے اتنا کھاتا رمضان میں اور ترابی میں آگے اتنی ڈھکاریں لیتا ہے کہ بعض والے پریشان ہو جاتے ہیں اپنی جگہ بتا دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ نعمت ہے ہم کو ان میں سے کھونا نہیں چاہتے ہیں ہم لوگ فریج میں کوئی ایسی چیز بیوی نے رنگ دی اللہ رہے ہیں فرمائے کہ جس کو بتا ہی نہیں اور وہ رہ گیا افطار میں نہیں دی اس نے اب یہ گیا فریج کھولا دیکھا یہ کیسا کیا ہے ادھر تو لیے معاف کرنا میں بھول گئی کیسا بھول گئی کیسا بھول گئی اتنا غصر آس کے اوپر یعنی کوئی نعمت میرے پیٹ میں جانے سے رہنا نہیں چاہیئے یہ حال ہے اس کے پیٹ کا رمضان میں صدمہ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے ڈانٹا ہے کوئی ایک نعمت بھی گھر میں اسی نہیں ہونا چاہی کہ لائی اور رہ گئی سب کھانا ہے مجھ کو لیکن ایمان کی لذت تلاوت کی لذت ملے ذکر کی لذت ملے دعا کی لذت ملے استغفار کی لذت ملے نماز کی لذت ملے اس کو رکو سجود کی لذت ملے کیا یہ لذت نہیں ہے ہر ایک کی لذت الگ ہے ہر ایک کی لذت الگ ہے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے میرے رب کا کلام ہے اکریمہ رحم اللہ یا رضی اللہ عنہ اکریمہ کہتے تھے جب قرآن کھولتے کہتے ہیں ہادہ کلام ربی ہے ہادہ کلام ربی یہ میرے رب کا کلام ہے آپ غور کیجئے یہ جبریل لے کر آئے ہیں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ جبریل آئے ہیں آسمان سے یہ اللہ نے بندوں سے کلام کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو ساری کائنات کا رب ہے پڑے آپ میں سنیں اس کا دل رونگٹے کھڑے ہونا چاہیے قرآن کیا ہے قرآن کی اتنی بڑی چیز ہے لو انزلنا ہادہ القرآن علی جبل کیا فرمایا اللہ نے اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کی خشیت سے اللہ کی خوف سے لَرَأَيْتَوْ خَاشَعَ مُتَصَدِّعَ مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ وہ قرآن پڑھنے کی لذت لیا آدمی خشیت دل میں پیدا کرے محبت اللہ کے کلام سے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ ذکر کریں اللہ تعالیٰ سے انصیت اور قرب اس کو محسوس سجدہ کریں اپنے آپ کو گھٹا کے اللہ کی بڑھائی کا اعتراف کریں روزہ رکھیں اللہ کی خاطر قربانی دینے کا مزاج اپنے اندر لائے یہ ساری نیکی آہین کا احتمام کریں رمضان میں ان نیکیوں کا احتمام کریں بہت بڑی چیز ہے تو اور بہت ساری باتیں تھیں میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہمارا اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کو صحیح طور سے گزارنے والا بنائیں لیکن جیسے میں نے اپنی گفتگون کہا ایک رمضان کے مہینے میں ہم ایک تو یہ کہ اس میں معظم سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑی چیز لینے کی کیا ہے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو اللہ کی خاطر اللہ تعالی کی ممنوعات کو چھوڑنے کا مزاج پیدا ہو اللہ کے لئے چھوڑنا یہ آگیا ہم نے رمضان سے واقعی فائدہ اچھا دیا ہے ایک دو رمضان کے احکام پہلے سے معلوم کر لیں یہ نوع کہ رمضان میں گئے پانی میں گرے اور اس کے بعد تیرنا کیسا بتا ہو ذرا نہیں ہم لوگ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رات میں دو بجے مہیند صاحب کو فون کر رہے ہیں کہ ناغن کاٹنے سے اگر روزہ ٹوٹا گیا ایسے موٹے موٹے مسائل ہم کو معلوم نہیں سال ہم سال گزر جاتے ہیں سیکھنا چاہیے کتابیں ہیں پڑھیں علماء سے پوچھیں پھر تیسری چیز اپنے اوقات کی تنظیم کریں ٹائم ٹیبل بنائیے مثلا آپ نین سے بیدار ہوئے آخری وقت میں رات میں سہری کے لئے اٹھتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ بیگم اندر بنا رہی سب کھانے کی چیزیں آپ کے پاس وقت ہے آپ گھڑی دیکھنے کی بجائے جلدی کرو جلدی کرو ورد کرنے کی بجائے آپ کیا کریں قرآن لیجئے یا ذکر کیجئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھئے یا آپ اللہ سے دعا کیجئے یا جو نیکی کر سکتے ہیں اوقات کا صحیح استعمال کریں قرآن لے لیا آپ نے پڑھنا شروع کر دیا پاؤ پارہ پڑھ لیا پھر سیری کر لی اس کے بعد پڑھا اور پڑھ لیا فجر تک آدھا پارہ آپ کا ہو گیا زہر کا وقت ہے زہر کی ازان کے بعد آپ نماز کیلئے گئے آپ پاؤ پارہ پڑھ لی اثر کے بعد آپ مغرب تک کے انتظار میں ہیں سامنے دسترخان سجا کر چیزیں گننے کی بجائے اور کونسی میری تیریٹری اور کونسی دوسرے کیا آپ پہ کرنے کی بجائے اور مجھ کو کیا ترپیو سے کھانا آپ کو کیا ضرورت ہے پڑھیں آپ قرآن پڑھئے آپ کا ایک پارہ روزانہ ہوسکتا ہے एक پارہ کون پڑھے گا روزانہ پڑھ سکتا ہے جس کام کو تخصیم کیا جا سکتا ہے اس کام کو مکمل کیا جا سکتا ہے یہ بات یاد رکھی ہے جس کام کو تخصیم کیا جا سکتا ہے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایک دن ہمالیہ پاڑ کے جیسا دیکھتے ہیں اس کو میرے سے نہیں ہوگا ایک قرآن پورا نہیں ہوگا کچھ لوگ بولے بھالے ہوگا ایک نہیں دو ہوں گے لیکن وہ دو دن تک ہی پڑھتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں روزانہ دعا کا وقت ایسا وقت جس میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ ہو آپ کو دعا کرتا ہوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو روئیے گڑ گڑا یہ نہیں آتا مو رونے کا کیجئے اجحال یہ کہ بعض وقت رونا بھی نہیں آتا ہے کیوں اتنا سخت دل ہو گیا دعاوں کی عادت ہی نہیں ہے روئیں رونا نہیں آتا ہے اس بات پر افسوس کریں کہ اللہ میں ایسا ہم کیا کروں میں تیرا بندہ اور رونے نہیں آرہا مجھ کو اس پر افسوس کریں اللہ ایسا بنا کہ تیرے آگے میں رو سارے اسلاف کا حال آپ دیکھیں اللہ کے آگے رونے والے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں امام الاوزائر امتلال روتے تھے ان کا جانماز بھی جاتا تھا اتنا روتے تھے اب کتنوں کا حال بیان کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ڈاڑی تر ہو جاتی تھی حضرت عثمان کتنا قرآن پڑھتے روتے تو یہ یہ روئیں رونے سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے جب دل نرم ہوتا ہے ساری خیر نرم دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سارا شر سخت دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے رمضان میں بھوپیاسے ویسی بھی آدمی نرم ہو جاتا ہے آدمی دعا کرے اللہ سے اے اللہ تُن اتنی نعمتیں عطا کی میں نے ترہاں قدا نہیں کیا ساری نعمتیں کھا کے میں نے سب کچھ پی کے سب کچھ لے کر میں نے ترہاں شکر ادا نہیں کیا اے اللہ میں گناہگار بندہ ہوں کچھ نہیں کیا میں نے کیا لیکن معلوم نہیں ان میں اخلاص تھا نہیں تھا معلوم نہیں میں نے واقعی ان کو صحیح دھنگ سے کیا نہیں کیا اے اللہ اگر تُو قبول نہیں کرے گا کہ واقعی آدمی کو اپنے بندے ہونے کا احساس تازہ ہو اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اللہ سے امید بھی ہو ایسی دعا کریں اکیلے میں اکیلے میں آدمی دعا کریں ذکر کریں چلتے ٹھرتے میں لیٹے لیٹے جب بھی اس کو موقع ملیں ذکر کریں اس کے لئے کوئی بہت محنت بھی ضرورت نہیں جو بھی جیب میں ہیں ایک روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ کوئی فقیر کوئی مسکین دکھائی دی اس کو دے صدقات کریں خوب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سقی ہو جاتے تھے اس مہینے میں سقاوت کا احتمام کریں غربہ فقرہ کے کام آئیں اور ان کا تعاون کریں ان کی مدد کریں کتنے لوگ بھوکے ہوتے ہیں کتنے لوگ غریب ہوتے ہیں کتنے لوگ جن کو جواب نہیں ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی پیجارتیں تھپ پڑی ہوئی ہیں کسی کے سامنے بولتے نہیں ہوں ان کا خیال دوسرا مسلمان رکھے وہ میرا بھائی ہے اس کے حالات چل رہے ہیں ٹھیک ہے کسی زمانے میں اس کے مدد کو سطح ہے لیکن میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا اس کی تکلیف پر خوش نہیں ہوں گا میں اس کا بھائی ہوں میں اس کی طرح نہیں ہوں مجھ کو ایسا بننا چاہیے مجھ کو بہتر انسان بننا چاہیے میں اس کے کام آؤں گا ایسا بنیں پڑوسی ہمارے لاکھ جگڑیں ہمارے ہوئے ہیں خیال رکھے اس کا اس کے دن خراب چل رہا ہے اس کا تجارت نہیں چل رہی ہے غربت افلاص میں ہے کام آئے اس کے جس کا دل نرم ہے اس کے ساتھ خیر ہے سخت دل جہنم میں لے جائے گا ساری برائیوں کی جڑ دلوں کا سخت ہونا ہے کیوں جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس میں خیر کا نفوز نہیں ہوتا ہے لہذا رمضان میں ان عامال کے ذریع سے اگر ہم نے اپنے دل کو صحیح کر لیا قیامت کے دن یہ کام آئے گا کیوں اللہ نے فرما یوم لا ينفع مانو ولا بنون الا من اطاللہ بقلب سریح قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا اولاد کام نہیں آئے گی کام آئے گا تو قلب سریح صحیح سالیل دل ٹھیک ٹھاک دل قصاوت سے غفلت سے شرک سے کفر سے نفاق سے اور حسد سے کینا سے بغض اداوت سے اور اس طرح کی ساری طمع اور حرص اور اس طرح کی جتنی قلبی بیماریاں ہیں ان سے پاق دل دے کے اللہ کے پاس جائے یہی تو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے یہی تو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے اس کا بگاڑ ساری ساری چیزوں کا بگاڑ ہے خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک چکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے پورا بدن صحیح اگر وہ بگڑ جائے پورے بدن میں بگاڑ آئے گا اور وہ آدمی کا دل رمضان میں اپنے قلب کو تقوی سے بھرنے کی کوشش کریں اس لئے کہ حدیث میں کیا آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے آپ نے سینے کی طرف اشارہ کیا ہے تو یہ تقوی کا مہینہ ہے اپنے دل کو تقوی والا بنانے کی کوشش کریں اور ساری گندگی سے اپنے دل کو پاک کریں روزے کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے دعا و استغفار کے ذریعے سے اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو قوی بنانے کی اعتبار سے جب اللہ سے بندے کا تعلق ہو جائے اللہ اس کے دل کو خیر سے بھر دیتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے رمضان کو اللہ تعالی اچھا بنائیں اور اس کے ہر دن کو ہمارے لیے نجات اور سعادت کا دن بنا ہے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو نیک توفیق ادا فرمائیں خواتین کو بھی اللہ تعالی نیک عمال کی توفیق ادا فرمائیں اور رمضان کے مہینے میں گناہوں سے غیبت اور چغل خوری فارغ اوقات میں اور زیب و زینت ایسی جو حرام ہو اللہ تعالی ہم سب کی حبادت فرمائیں سوال ہے کہ what is the ruling for the fast of pregnant and suckling mothers do they need to make up the missed fast or will feeling of a miskin suffice with regards to feeling of a miskin how many times do we need to do it each day سوال ہے کہ ان خواتین کے بارے میں کیا شریح حکم ہے جو یا تو حاملہ ہوں یا تو بچے کو دودھ پلانے والی ہوں مردعہ جس کو کہتے ہیں اور کیا ان کے لیے قضاء ضروری ہے یا ان کے لیے فدیہ کافی ہے اور اگر فدیہ ہے تو وہ کتنے مسکین کا ہے اور کتنے اوقات میں ہے اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر ایک عورت جو حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو اگر اس کو اپنے بچے پر یا اپنی ذات پر اپنی جان پر خوف ہو روزے کی وجہ سے نقصان کا تو ایسی عورت کیا کرے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی عورت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وَعَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَتُنْ طَعَامُ مِسْكِينَ کے زمن میں وہ عورت بھی آتی ہے اور اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کیا کرے گی جب روزہ چھوڑ دے گی تو کیا کرے گی بعض علماء نے کہا کہ اس کے لیے قضا ہے کہ جب وہ رمضان گزر جائے گا اور وہ صحت مند ہو جائے گی یا بچے کا مسئلہ فتم ہو جائے گا تو وہ قضا کرے گی بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ قضا کرے گی اور فیدیا بھی دے گی اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ قضا نہیں کرے گی بلکہ صرف فیدیا دے گی ہماری اپنی تحقیق سے زیادہ مجھ کو صحیح یہ لگتا ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے اور ایک فتوہ عزت عبداللہ ابن عمر نے یہ فتوہ دیا ہے کہ نئی عورت مسافر کی طرح جیسے مسافر سے نماز اور روزے میں سہولت دی گئی ہے عورت کے لی بھی ہے اور انہوں نے کہا کہ جب مسافر اپنے روزوں کی قضا کرتا ہے تو ایسی عورت بھی قضا کرے گی تو انہوں نے کہا ہے کہ نئی وہ قضا کرے گی بہرحال اگر کسی کا دل اس پر مطمئن ہو تو اس کے مطابق عمل کریں لیکن جو راجع قول ہم کو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اس پر یعنی فدیہ ہیں اور ایک مسکین کا ایک وقت کا ہے اگر وہ فدیہ دے دے تو اس کے لیے کفایت ہے اور یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے انہوں نے صاحب کہا کہ تیرے اوپر فدیہ ہیں تیرے اوپر قضا نہیں ہیں ان کی ام ولد جو ان کی غلام جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَمُوا مِسْكِينَ اور کہا کہ تیرے اوپر فدیہ ہیں تیرے اوپر قضا نہیں ہیں تو اسے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے بعض علماء نے کہا کہ نہیں اس کے لیے قضا ہے تو بیرحال آدمی مزید تحقیق کریں اور مقامی علماء سے پوچھیں اور اس مسئلے میں جس بات پر اس کا دل مطمئن ہو اس کا احتمام کریں جہاں تک کہ اس حاملہ اور مدیعہ کا معاملہ ہے اس میں اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ہر حاملہ ہر پریگنٹ عورت کے بارے میں ہے یا ہر دودھ پلانی اور ہی عورت کے بارے میں نہیں یہ اس کے بارے میں ہے کہ جس کو اپنے اپنے بچے کے بارے میں خطرہ ہو ونہا ہر عورت یہ سمجھے لگی کہ دیکھو ہم پریگنٹ ہیں تو ہمارے لئے آسانی نہیں جو عورت صحت مند ہے اور پریگنٹ ہے اس کے لئے روزہ ضروری ہے وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتی ہے لیکن اگر وہ بیمار ہو کمزور ہو اور اس کی وجہ سے بچے کو نقصان روزے سے ہو سکتا ہو یا اس کے اپنی ذات کو تو اسلام میں یہ سہولت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے پھر اس کے بعد یہ مسئلہ آئے گا کہ قضا دے یا قضا کریں تو یہ مسئلہ یعنی اس تعلق سے ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لئے اتنا کافی ہے اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اقول رہا استغفراللہ حلی و لکم موسیقی